بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَا هُمْ مِنْ تِينِ اللَّازِبُ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ سابق آیتوں میں یہ تذکرات تھا جو اللہ تعالیٰ کی خضرت کاملہ کا مظہر اس کی مصنوعات جو اس کائنات کو بنا کر اس میں پھلا رکھا ہے جس میں سے اہم چند چیزوں کا ذکر ہوا وہ چیزیں جو آسمان سے اور آسمانوں میں رہنے والی چیزیں اور پھر زمین کے اوپر بھی ان چیزوں کا یقین رکھ کر اللہ تعالیٰ کی خضرت کا اخرار کرنے والے چیزوں کا تذکرہ فرما کر بلکہ ان کا اعزاز بڑھا کر ان کی اتبا فرمبرداری کی خسم کھا کر اللہ نے فرمایا تھا کہ سارا کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کی خضرت اور اللہ تعالیٰ کا کام ہے جس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے آج اس آیت میں کہ اب ان سے پوچھ لینا انہیں معلوم کرنا چاہتاو معلوم کرو یہ پوچھو یہ ساری کے ساری کائنات کو آسمانوں کو زمینوں کو سیاروں کو جو کچھ پیدا کر کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ کیا یہ لوگ کسی چیز کو پیدا کرنے میں زیادہ طاقت رکھتے ہیں یا ہم جو اب ایک ہی چھوں گا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے خضرت کا ہے اور پھر اس سے بڑھ کر ہم نے انسان کو بھی اس کی اصل ایک شمٹنے والی شکنی مٹی سے ہم نے پیدا کیا جس میں ریت اور کنکر کا کوئی دخل نہیں ہے ہاتھ ڈالو تو ہاتھ کو بھی چھپک جائے نکالو تو مشکل سے نکلیے اس کی طویل تفصیل ہے مٹی کے کئے مرحلے گزرے پھر اس کے بعد کئے مرحلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت والا نظام کو ذکر فرمایا تاکہ انسان کو اس کی اپنے اصل حقیقت معلوم ہو جائے دوسرا اس بات میں یہاں پر جو تین لازم کا ذکر کر کر ایک اخیدے کی اصلاح کرانا ہے یہ انسان کیسے سمجھ گیا کہ انسانوں کو ختم کرنے کے بعد مار دینے کے بعد ہلاک و برباد کر دینے کے بعد زمین کے عزا میں منتخل کر دینے کے بعد پھر یہ دوبارہ کسا پیدا کرے گا کسی چیز کو بنانے کے لئے نئے کرنا ہے نئے کر پیدا کر سکتا دو چیزیں ہونے چاہیے ایک تو جس چیز سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ بنایا وہ تو موجود ہے یعنی مٹی جس کے اندر بنائے جانے کا مادہ موجود ہے دو جز دو چیزیں اصل ہیں ایک پانی اور ایک مٹی وہ تو ہے وہ تو رکھا اللہ تعالیٰ نے تو پھر دوبارہ اٹھائے گا تو اس کا انکار کر سے ہو گیا دوسری چیز کرنے والے کے اندر یہ کمال طاقت خضرت ہے یا نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ساری خضرتوں کا مالک ہے تو پھر یہ اخیدہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انسان کے سارے اعمال کی اصلاح اخیدے کی اصلاح کے اوپر ہے اخیدہ بگڑا معاملات پر خرابی خرابی اس خضر ہونے چلتی ہے کہ اعمال صرف رسمی کاروائی اداکاری تک محدود ہو جاتے ہیں حقیقت کی طرف انسان آگے بڑھ نہیں پاتا اس لئے قرآن کی تلاوت انہمانہ مفہوم کے ساتھ بار بار پڑھتے رہنا بار بار جائزہ لیتے رہنا اس لئے غور و فکر کرتے رہنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ آپ کے اندر کمال درجہ کا یقین تھا قرآن شریف نازل ہوا دعوت توحید پیش کی دہی تو آپ یہ سمجھ بیٹھے تھے ذکر کرنے کی بس دیر ہے جو بھی انسان ان خخائق کو سنیں گا وہ خوشی آگے بڑھ کر مسلمان ہو جائے گا ایمان لالے گا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجب ہونے لگا یہ ایمان لانے کے بجائے مزا کھوڑانے لگے ویس خرونا حقیقت سے دور بالی بات سمجھنے لگ گئے اور جب جب انہیں نصیت کی جاتی تو نصیت سن کر عمل کرنے بجائے خبول کرنے بجائے غور و فکر کرنے کے بجائے کوئی نصیت کو ہدایت کو آہکام کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا یہ منوانے کے خریب تر کرنے والی چیزیں موجزات جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے جو انسان کو یقین کی مندل تک پہنچا دیتے ہیں جب ان کو بھی جب دیکھتے یستس خرونہ اور آگے بڑھ کر تھٹا مزہ خودانے لگے اور جواب من نہیں پڑا تو کہنے لگے یہ تو صرف جادو گروں کے جیسا ایک کمال کر دیا گیا ہے یا جادو گری ہے کل لم کل لگ یہ کہہ کر جائیں گے مٹی بن جائیں گے اتنا تو اقین ہے انسان کو اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گے اور ہڈیاں بھی ازام رمیم بہت سیدہ ہو کر ٹوٹنے والی وہ بھی مٹی میں ہو جائیں گے مل جائیں گے تو کیا ہم کو دوبارہ پھر اٹھایا جائے گا پھر نئی تخلیق ہو جائے گے جنگی تو ہماری اور ہمارے باپ دادا جو گزریں سمام کی یہ غلط فیال سے غلط استدلال ہے اس کا جواب میں اللہ نے فهمیا کہ بس ان سے کہہ دینا کیوں نہیں ضرور ضرور اٹھائے جاؤ گے نہ صرف اٹھائے جاؤ گے تم کو ظلیل و خار کیا جائے انکار کرنے کی وجہ سے اس پر منظر کی وضاحت اگلے رکو میں تفصیل کے ساتھ آئے گی انہیں ضلیل و خار کیسی کیا جائے گا عذاب کے کیا شکلے ہوں گی ان آیتوں کے بعد آنے والے رکو میں بڑی طویل تفصیل کے ساتھ وضاحت آئے گی ان سے کہہ دینا یہ تو اللہ تعالیٰ کے لئے بڑی معمولی آسان بات ہے تم کو دوبارہ اٹھانا سب کو ختم کرنا فَإِنَّمَا يَعْزَجَتُ وَعِدَىٰ بس ایک للکار ہوگی یعنی اللہ کا حکم ہوگا ختم کرنے کا حکم دے گا اللہ تعالیٰ اسلام فیرہ علیہ السلام کو بس ایک پھوک مارو سور کے اندر پھوکو اس خدر بڑی اور بھیانک لرکار آواز ہوگی نہ صرف جاندار بلکہ تمام کے تمام شجر حجر پہاڑ سب کچھ لیزار رضا ہو کر سب ختم ہو جائیں گا کوئی چیز باقی نہیں رہیں گی باقی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہیں گے وَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ تو بس اسی خسم کے آواز کے ذریعے سے جب دوبارہ سور پھوک دیا جائیں گا سب کے سب اٹھیں گے جب کیا کرو گے سب دیکھو گے تمہاری ان آنکھوں سے دیکھو گے جو سنا جاتا تھا کانوں سے سنا کرتے تھے اب تم آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرو گے ہر انکار کرنے والا یقین نہ رکھنے والا یہ کہے گا اب تو آگئی ہماری حلاقہ تو بربادی یہ تو واقعی فیصلے کا جن بدلے کا دن ہو گیا اب سور پاتھا میں مالکِ عمددین خیامت کا دن جو بدلے کا ہوں گا وہ کیسے کیسے ہوں گا اس کی کیسے تفسیر ہوگی اس کی وضاحت اب اسی سلسلے کو یہ بڑا طویل سلسلے کے ساتھ ماننے اور نہ ماننے والوں کے انجام کے ساتھ اب بڑی طویل تفسیر کے ساتھ ایک طویل رکو میں جو اس کے بعد اس آیت کے بعد شروع ہونے والا ہے وضاحت اور تفسیلات آنے والی ہیں سبحان عزیز سبحان عزیز